بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے اپنے گھروں میں خوشباش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی رکھے آج جو ریسپی ہے وہ بہت ہی مزدار چٹ پٹی سی ریسپی ہے لیکن بہت ہی ڈیفرنٹ ریسپی ہے ڈیفرنٹ اس لحاظ سے کہ یہ اچار ہے نیمو اور مرچوں کا اچار بنا رہی ہوں لیکن بلکل بھی اس میں وہ روایتی اچار جیسا کچھ بھی نہیں ہوگا روایتی اچار جیسے مسالے نہیں ہوں گے اور روایتی اچار جیسا کوئی تیل اور کوئی سرکہ نہیں ہوگا یہ بلکل سرکے اور تیل کے بغیر بنے گا یہ اچار اور بہت ہی مزدار ہوگا بہت سادہ سا آسان سا طریقہ ہے اور یہ کہ اس کے علاوہ یہ بہت جلدی بھی تیار ہو جاتا ہے تو چلیئے آپ کو بتاتے ہیں دیر نہیں کرتے اس کے لئے ہم نے لے لی ہیں مرچیں دھو کے اچھی طرح خوشک کر لی ہیں پانی کا ایک کترہ بھی نہیں ہونا چاہیے کسی بھی چیز میں بلکل خوشک ہونی چاہیے یہ مرچیں اس کے علاوہ لیمو ہیں اس کو بھی ہم نے دھو کے اس کے بیچ نکال دی ہیں کاٹ کے اس کو بیچ میں سے دو دو ٹکڑوں میں کر لیا ہے اور اس کے ساتھ بھی پانی کا ایک کترہ بھی نہیں ہے نہ برتروں میں پانی ہونا چاہیے آپ کے بلکل خوشک برتروں میں ہونا چاہیے اور اس کو بھی آپ نے دھو کے ہری مرچوں کو اور لیموں کو خوشک کر لینا ہے اچھی طرح چاہے کپڑے سے کریں دھوپ میں رکھ کریں یا پنکھے میں سکائیں جیسے بھی کریں بلکل خوشک ہونے چاہیے ہری مرچیں ہم نے اس طرح لیموں کو کر لیا ہے کٹ لیا ہے آدھا آدھا بیچ میں سو لیموں کو نکال لیا ہے مسالوں میں ہم نے جو لیا ہے جی وہ نمک ہے اور نمک اس کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایک تو اس کو محفوظ رکھے گا دوسرے اس کو گلائے گا اور دوسرے ہم نے تھوڑی سی لال مچھ لی ہے ذائقے کے لیے آپ چاہے نالیں اور سونف ہے اس کو ہم نے کرش کر لیا ہے موٹا موٹا سا کوٹ لیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ہم نے زیرا ہے اس کو بھی کرش کیا ہے موٹا موٹا کوٹا ہے ایک چٹکے جوائن لی ہے اور یہ ہے رائی ٹھیک ہے یہ رائی لے لی ہے ہم نے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ اب آپ کو بتاتے ہیں ان سارے مسالوں کو جو ہے وہ آپس سے مکس کر دینا ہے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ ہر جگہ مسالہ جو ہے وہ بلکل اچھی طرح سے پہنچ جائے ایک جیسا مسالہ ہو ہر جگہ یہ ہم نے اس کو مکس کر دیا ہے بلکل اچھے طریقے سے ٹھیک ہے جی یہ مکس ہو گیا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے لیمون تو ہمارے تیار ہو چکی ہیں مرچوں کو ابھی بتانا ہے ہم نے مرچوں کو جو ہے اس طرح اس طریقے سے ایک سائٹ سے لگا لینا ہے کٹ یہ دیکھئے دوسری سائٹ ٹوٹنی نہیں چاہیے ایسے کٹ لگانا ہے اور بلکل اینڈ تک نہیں لگانا تھوڑا سا پیچھے چھوڑنا ہے اور تھوڑا سا پیچھے سے شروع کرنا ہے تو اسی طریقے سے ہم نے جو ہے وہ باقی جو ساری مرچوں کو ایسے ہی ایک سائٹ سے کٹ لگا لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے ایسے ساری مرچوں کو کٹ لگا لینا ہے بس آپ نے پانی کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے کسی بھی چیز میں بلکل خوشک ڈرائ ہونی چاہیے سب چیزیں یہ دیکھیں ہم نے ان سب کو ایسے کر لیا ہے اب ہم بتاتے ہیں کہ آپ نے اب اب آگے کیا کرنا ہے آگے آپ نے لینا ہے اس طریقے کا ایک ڈبا یا آپ شیشے کا جار لینے یا ایک اس طرح کا ڈبا لینے ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ ہری مرچیں جو ہے اس طرح کھولنی ہے اور اس میں سے ایسے چھٹکی مسالہ بھرنا ہے اور اس کے اندر یوں ایسے لمبائی میں جو ہے مرچوں میں ایسے بھر دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے ایسے بھرنے کے بعد جو ہے اس کو ایسے بند کرنا ہے اور رکھ دینا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھئے لمبائی کے رخ آپ نے ڈالنا ہے اور بند کرنا ہے اور رکھ دینا ہے یہ دیکھئے بہت ہی آسان کام ہے بہت ہی مزے دار ہے اور اچار بہت مزے کا بنے گا آپ جب بنائیں گی تو آپ خود کہیں گی کہ واقعی یہ بہت مزے کا اچار ہے جس کو بھی کھلائیں گی وہ آپ سے ترقیب ضرور پوچھے گا کہ تیل اور سرکے کے بغیر اچار کیسے تیار ہو گیا اور بہت مزے کا کھٹا اچار ہوگا صحیح بچے بھی کھا سکتے ہیں اس کو اسی طریقے سے آپ نے جو ہے وہ ساری مرچیں جو ہے وہ بھر کے مسالے سے رکھ لینی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے ہم نے بھر لیا ہے نمک آپ حسب زائقہ نمک لے سکتی ہیں یا حسب ضرورت کیونکہ آج کل بلیڈ پریشر کا مسئلہ ہے بلیڈ پریشر کی بیماریاں عام ہیں تو نمک جو ہے وہ خطرناک ہے تو جن لوگوں کو بلیڈ پریشر کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ جو ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق بلیڈ پریشر کے لیے جو ہے وہ ڈالیں یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنا مینے بتایا ہے آپ اتنا ہی ڈالیں اس طریقے سے آپ نے ساری مرچیں کر لینی ہے اسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جی ہم نے ساری مرچیں بھر دی ہیں اور اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ لیمو جو ہیں ان کے تو بیچ پہلے سے نکال لیے ہیں تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ لیمو کو اس میں نچوڑ دینا ہے لیمو نچوڑ دیئے ہم نے نچوڑ رہے ہیں اس میں اچھے طریقے سے لیمو کو نچوڑ کے اور چھلکے جو ہیں وہ اسی میں ڈال دیں بلکہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب لیمو نچوڑ جائے آپ کا تو آپ نے اس کے اندر ایسے مسالہ بھرنا ہے یہ دیکھیں ایسے مسالہ ڈالا اچھے طریقے سے مسالہ لگا کے اور آپ نے لیمو کے چھلکا بھی اس میں ڈال دینا ہے ایسے بند کر کے یہ دیکھیں لیمو کو ملچوں کے اوپر نچوڑنا ہے آپ نے ادھر ادھر سب جگہ چلا جائے رس لیمو کا چاہیں تو آپ رس نکال سکتی ہیں پہلے پہلے لیمو کا رس نکال کے رکھ لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اسی طرح انڈیل دیں اور چھلکوں کے بیچ میں آپ مسالہ لگائیں اور اس کو کوشش کرنے کے بند ہو جائے بند نہیں ہوتا تو تب بھی کوئی مسالہ نہیں ہے بس آپ مسالہ لگائیں اس میں اچھے طریقے سے اور اس کو رکھ دیں اس میں ٹھیک ہے اسی طریقے سے سارے لیمو بنا لیں الحمدللہ لیمو بھی سارے جو ہے وہ ہم نے کر لیا ہے اس کو بھی جو کرنا تھا اس کا پروسیجر بھی مکمل ہو چکا ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے پاس یہ مسالہ بچ گیا ہے ہم نے اس کو اس کے اوپر ایسے ڈال دینا ہے ہر جگہ ڈال دینا ہے اس کو یہ دیکھیں یہ سارا مسالہ ڈال دیا اب جو کام کرنا ہے ہم نے وہ ایسے کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے ایک شاپر لینا ہے ایک شاپر لینا ہے اور اس کو شاپر کو ایسے اس کے اوپر چڑھا دینا ہے ایسے چڑھا کے اور سائیڈوں سے جو آپ نے دھاگے سے اس کو لپیٹ دینا ہے اور اس کو دو تین دن کے لیے آپ نے دھوپ میں رکھنا ہے ہر روز آپ نے تین چار دفعہ اس کو اس طریقے سے ہلانا ہے دو دو سے ایسے ہلا کر آپ نے اس کو رکھ دینا ہے دھوپ میں روز رات کو اٹھا لیں اور دن میں رکھ دیں یہ دو دن میں ہی انشاءاللہ تالہ پک جائے گا اور تیار ہو جائے گا تین دن میں کھانے کے لیے تو لیکن آپ نے دھوپ ضرور لگوانی ہے اور ابھی میں آپ کو کل دکھاؤں گی کہ یہ کیسا ہو گیا ہے روز آنا میں اس کو آپ کو دکھاؤں گی جب تک یہ تیار نہیں ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جی یہ دیکھیں ہمارا چار تیار ہو چکا ہے آج تیسرا دن ہے مرچیں وائٹ ہو چکی ہیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہی ہوں گی اور بہت ہی مزدار خوشبو آرہی ہے لزیز جلدی سے بنا دیجئے پھر کمینٹس کر کے بتائیے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے اللہ حافظ